اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹ ایک برینڈ نیو یوٹیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ اچار تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے گاجر کا آم کا گوبی کا لیمو کا ہری مٹچوں کا آج میں آپ کو سکھاؤں گی چکن کا اچار جی ہاں یہ اچار بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور بہت سمپل سی ریسیپی ہے تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں 400 گرام آپ نے بونلیس چکن لے لینا ہے اور اس طرح سے چھوٹے کیوبز میں اس کو کٹ لینا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویسے آپ تھائی کا بونلیس لیں میرے پاس سسٹم جیسٹ کا ویلیبل تھا تو میں یہی یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے نان سٹک پین میں چکن کو ڈال دینا ہے بغیر کوئی پانی یا کوئی کوکنگ آئل ڈالے آپ نے اسی طرح اس کا پانی کو ڈرائی ہونے دینا ہے پانس سے چھ منٹ پا جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اس میں ہاف کپ آپ نے کوکنگ آئل ڈال دینا ہے کوکنگ آئل میں ہم نے چکن کو اس وقت تک فرائی کرنا ہے کہ یہ گولڈن ہو جائے اور یہ تھوڑا سا کرسپی ہو جائے ہم نے اس کو بیسیکلی کرسپی کرنا ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تقیباً ساتھ سے آٹھ منٹ آپ کو لگیں گے اور چکن یہاں پہ بلکل کرسپی ہو جائے گا آپ کا آئیسا ایسا چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہر طرف سے گولڈن ہو رہا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کی سائٹس کو چینج کرتے رہنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ بلکل دن ہو گیا تو آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لانا ہے اچھا جو باقی کا آئل تھا ہم نے جب چکن نکال لیا تو اس آئل میں آپ نے آٹھ سے دس یہ ڈرائے رچلی ایڈ کر دینی ہے آپ کے پاس گول والی ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گارلک اور اس کا میں نے ایک پورا بلب لے لیا تھا اور آلماس آٹھ سے دس اس کے کلاؤو ہوں گے اور اس کو میں نے ہلکا ہلکا سا کچل لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے چکن نکال لیا تھا ان دونوں چیزوں کو آپ نے آئل میں صرف ایک منٹ کے لئے ساٹے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ ہری مرچیں اور اپنے ان کے بیچ نہیں نکال لیں جس آپ نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کرنا ہے اور اس میں ایڈ کر دینی ہے آپ پانچ ہری مرچیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ دو تین اور ایڈ کر لیں اچھا ہری مرچیں ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو صرف ایک منٹ کے لئے ساٹے کرنا ہے مرنہ ہری مرچ جو ہے وہ کریکل ہونا شروع ہو جائے گی تو بس ہم نے اس کو ایک منٹ کے لئے ساٹے کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ خوشبو آنے لگی ہے تو آپ نے یہاں پہ پھر اس کی فلیم کو آف کر دینا ہے کیونکہ آئل ہمارا آلماسٹ گرم ہوگا یہاں تو یہاں پہ میں اس کی فلیم کو بند کر رہی ہوں اور اب ہم باقی کے مسالے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتیوں کی کیا کیس میں جائے گا آپ نے لینے 1 ٹی سپون کلونجی 1 ٹی سپون آپ نے اس میں لینے ہی میتھی دانا 1 ٹی سپون اس میں جائے گی سونف 1 ٹی سپون اس میں جائے گا سفید زیرہ 1 ٹی سپون اس میں جائے گی سابود کالی مرچ 1 ٹی سپون بھر کے کرش سوکہ دھنیا 1 ٹی سپون اس میں جائے گی ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون بھر کے اس میں کرش چلی 1 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون بھر کے نمک تو چلیں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ جو 4-5 چیزیں ہیں کلونجی، سونف، میتھی دانا اور زیرا اور کالی مچ یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ آئل ابھی ہمارا گرمی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہلکی ہلکی سے بابلز بن رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان مسالوں کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے صرف ہم نے ان کی خوشبو لے کر آنی ہے اس آئل میں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا آئل تھنڈا ہے تو آپ ہلکی اس کے نیچے فلیم آن کر سکتے ہیں صرف ایک منٹ کے لیے جیسے ہی آپ کو لگے کہ آئل گرم ہو گیا ہے تو آپ اس کو اگین بند کر دیں ٹھیک ہے ویسے میرا یہاں پہ آئل گرم ہی تھا تو میں نے پھر بھی جب دیکھا کہ مجھے تھوڑا سا تھنڈا لگا تو میں نے بھی 20-30 سیکنڈ کے لیے اس کو آن کر دیا اور پھر میں نے اس کو آف کر دیا اور باقی کے ریمیننگ مسالے اس میں ایڈ کر دینے اور ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا جب آپ کو لگے کہ سارے مسالے آئل میں اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اور ان کی خوشب آنے لگ جائے تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن جو ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا چکن ایڈ کرنے کے بعد بھی آپ نے ان مسالوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا تاکہ چکن پہ یہ سارے مسالے لگ جائیں اور آپ اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر دیجئے گا اس آئل کے ساتھ ابھی ہم نے ہاف اوائل یوز کی ہے اور ہاف اوائل ابھی ہمارا بچا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے وہ جو اوائل ہم نے بچا کے رکھا تھا اب اس کو نیم گرم کر لی جائے گا یا پھر اگین بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے اپنا چولہ آن کر لیں اور یہ اوائل اس میں ڈال دیں تقریباً ایک بڑا کپ بھر کے ہم نے اس میں اوائل کا ایٹ کر دیا ہے 300 گرم کے قریب اوائل ہوگا کیونکہ آئل میں ہی یہ اچار ہمارا سیف رہے گا اب اس میں جائے گا 5 سے 6 ٹیبل سپون وائٹ وینیگر اور ساتھی آپ نے یہ دو بڑے لیمن لینے نے اس طرح ان کا جوس نکال لینا ہے اور موسٹ 4 ٹیبل سپون یہ جوس ہے تو یہ دونوں چیزیں اس میں ایٹ کر دینا ہے فلیم آپ کی بندی ہوگی اس ٹائم بھی اور آپ نے اگین اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دی جائے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اچار کو جب ہم نے لانگ لاسٹنگ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں باٹلز کا صاف ہونا بہت ضروری ان کا سٹیرلائز ہونا بہت ضروری ہے تو ایک دیکچی میں پانی اوبال کے اپنے باٹلز کو سٹیرلائز کر لینا ہے اور ان کو اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے جب آپ کی باٹلز اچھی طرح ڈرائی ہو جائیں تو پھر آپ نے خوشت چمچ لے کے خوشت باٹلز میں یہ والا اچار ڈال دینا ہے اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں دال کے ساتھ کسی بھی قسم کی سبزی کے ساتھ صبح پراتھوں کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے اور آپ اس کو کوئی بھی چیز جب آپ کو سمجھ میں نہ آرہی ہو کوئی سالن تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اچار کو دیر تک میں حفوظ رکھنے کے لیے کچھ ٹیپس ہوتی ہیں جن میں ایک تو میں نے آپ کو پتایا باٹل کا سٹیرلائز ہونا بہت ضروری ہے دوسرا آپ نے ہمیشہ اس میں خوشک چمچ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہمیشہ فریج میں رکھنا ہے آپ نے اس کو باہر بلکل بھی نہیں رکھنا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملتی ہو نئی ویڈیو میں